ریتی کال کے ویرس کے کبھی مہا کبھی بھوشن کے یہ پدے پرستو تے پدیان سے بھوشن گرن تھاولی میں سنکلیت شیوہ باؤنی سے اوتریت ہے اس میں کبھی بھوشن نے شیوہ جی کی وجہ یادرہ ایم شینا کی وشالتہ کا چمتکاری ورنن کیا ہے کبھی بھوشن کہتے ہیں کہ جب شیوہ جی نے اپنی چطرنگنی شینا کو ارثارت پیدل شینا رج سینا اسوارائی سینا اور گز سینا کو سجا کر تتھا انگوں میں اتے دھک امنگ رکھ کر بڑے اتصا کے ساتھ سطروں سے یدھ جیتنے چل پڑتے ہیں تو اس سمیں ان کی انوکھی صحبہ ہوتی ہے یدھ کے لیے پرستان کرتے سمیں ان کے نگاڑوں کی آواز چاروں اور گونجنے لگتی ہے اور ہاتھیوں کی مددھارہ سے بڑے بڑے ندی نالے بن جاتے ہیں ارثارت ان کی سینا میں ہزاروں ہاتھی ہیں جن کے گنڈ اسطل سے بینے والی مددھارہ بڑی بڑی ندیوں کا آکار دھارن کر لیتی ہے اس کی سینا کے پرستان کرنے سے بہت ہی بھیڑ بڑ جاتی ہے سینا کے ہاتھی گھوڑے اور پیدل بھیڑ کے کارن آپس میں ٹکلاتے ہوئے چلتے ہیں اور ان میں بہت ہی کھلبلی مج جاتی ہے تتھا گلی گلی میں ان کی سینا کا سبد گونجتا رہتا ہے ان کی سینا کے ہاتھیوں کی ریل پیل سے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ ہلنے لگ جاتے ہیں سینا کے چلنے سے اڑی ہوئی اتے دکھ دھول کے گوبار سے سوری اتنا دھومل پڑ جاتا ہے کہ وہ چھوٹے سے تارے کی طرح ٹیمٹی ماتا دکھائی دیتا ہے اور سمودر اس دھول کے کارن تھالی پر رکھے گئے پانی ارثار پارے کی طرح ہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں سبھی اور دھول کے کن چمکتے رہتے ہیں ارثار سینا کے چلن سے سارے آکاس میں دھول چھا جاتی ہے دھرتی پر کھلبلی مج جاتی ہے اور سمودر تھالی پر رکھے گئے پانی کی طرح ہلنے لگ جاتا ہے پرستوط پد میں کوی نے کلپنا کا چمتکار اور اوہا کا پرکھر پریوگ ہوا ہے کوی نے اپنی آستہ کے انشار شیواجی کی یودی آترہ کا ویر رساتمک اوجسوی چترن کیا ہے پرستوط پدیانس میں انوپرہ سلنکار ہے یمک سلنکار ہے پنرکتی پرکا سلنکار ہے اور بیپسہ سلنکار کے ساتھ ساتھ اتیوکسی اتیشیوکتی سلنکار کا بھی پریوگ کیا گیا ہے انتیم دو پنگتیوں میں اتفریکشا لنکار ہے من حرن قویت کی گیتا پدمیتری ناسندری اور بھاوہ بھی ویکتی کا اتیان سسکتہ کے ساتھ میں پریوگ مہاکوی بھوشن نے کیا ہے دوسرا پد بانے پھہ رانے گھہ رانے گھنٹا گجن کے ناہی ٹھہ رانے راو رانے دیش دیش کے نگ پھہ رانے گرام نگر پرانے سنی باجت نیسانے سیو راج جو نریس کے ہاتھین کے ہودا اکسانے کنب کنجر کے بھون کو بجانے آلی چھوٹی لٹکیس کے دل کے درارن تے کمٹ کرارے پھوٹے کیرہ کے سے پات بھی حیرانی پھن سے اس کے پرستوط پدیانس کبھی بھوشن دوالا لچی سیواجی کے سوری ایم یود کے پریان سے سمندی تھے اس میں سینہ کے پریان کا چمتکاری ورنن کیا گیا ہے کبھی بھوشن کہتے ہیں کہ جب سیواجی نریس کی سینہ کے پریان کے سمی جھنڈے پھرانے لگتے ہیں ہاتھیوں کے گھنٹے تیج آواز میں بجنے لگتے ہیں تو تب دیس دیس کے ارثہ سبھی چھوٹے بڑے راو راجہ بھے کے کارن اپنی جگہ نہیں ٹھہر پاتے ان کے دھونسے ور نگاڑے بجنے کی آواز سے پروت درکنے لگتے ہیں تتھا اس آواز سے بھے گرس ستروں کے گاؤں اور نگر کے نوازی بھاگ جاتے ہیں ان کی ہستی سینہ کے ہاتھیوں کے ہودوں میں بیٹھے ویر ہاتھیوں کے مستکوں کو انکس سے اکساتے رہتے ہیں اور ایک اور ستروں لوگ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں تو دوسری اور سندریوں کے کیس جالوں میں اُلجے ہوئے بھورے بھی بھاگ جاتے ہیں شیواجی کی سینہ کے پریان کے بھار سے پرتھوی کو دھارن کرنے والے کچھپ کی کٹھور پیٹھ میں دراریں پڑ جاتی ہیں تتھا سیس ناگ کے پھن کے لے کے پتوں کے سمان پھڑ جاتے ہیں بھاو یہ ہے کہ کچھپ ایم سیس ناگ پرتھوی کو دھارن کرنے میں کافی کٹھنائی محسوس کرتے ہیں پرستوط پدھ میں شیواجی کی سینہ کے پریان کو لکسے کر کوی کلپنا کا چمتکار ایم ویرس کا اوجسوی چترن کیا گیا ہے پرستوط پدھانس میں انوپراس لنکار ہے یمک لنکار ہے ویپسا لنکار ہے اور اوپما لنکاروں کے ساتھ ساتھ آتی سیوکتی لنکار کا پریوگ کیا گیا ہے اگلا پدھ بید راکھے بیدیت پران پر صد راکھے رام نام راکھیواتی رسنا سگھر میں ہندون کی چوٹی راکھی روٹی راکھی ہے سپائین کی کندے میں جنیو راکھی مالا راکھی گھر میں میڑی راکھی مگل مروڑی راکھی پاتسہ بیری پیسی راکھی بردان راکھیو گھر میں اس پد میں کبھی بھوشن نے شیوہ جی کے گنگان کیا ہے اور شیوہ جی کی دھارمی کا آستہ اور ہندوتپا کی بھاونہ کا سسک چترن اس میں ہوا ہے یہ پد جو ہے وہ شیوہ بھاونی میں سنکلیت ہے کبھی بھوشن کہتے ہیں کہ شیوہ جی کی تلوار نے ویدوں کو پرکٹ رکھا ہے اور پرانوں کو مہیمہ منڈت بنائے رکھا ہے ارثارت اپنے سوریے سے دھرم بیرودیوں کا ویناس کر وید پرانوں کی رکھشا کر ان کو ہندو جنتہ میں پرچار پرسار کیا انہوں نے بھگوان رام کے نام کو پرتیک ویکتی کی سندر جیوہ پر رکھا ہے ارثارت انہوں نے بھگوان رام کے نام کا خوب پرچار کیا اور لوگوں میں رام نام کے پرتی آستہ جاگریت کی انہوں نے ہندووں کی چوٹی تتھا سینیکوں کی جیویکہ کو بچایا اور ہندووں کی کندے کی جنیو تتھا گلے کی مالا کی رکھشا کیا ہے ارثارت شیواجی نے مگلوں کے آتنگ کے سامنے سب پرکار سے ہندو دھرم کی رکھشا کیا ہے انہوں نے مگلوں کو دبا کر رکھا تتھا بادسہ اورنگ جیو کو مروڑ کر ارثارت اس کے ابیمان کو چور چور کر کے رکھا ہے اپنے سطروں کو پیس کر رکھا ہے تتھا اپنے ہاتھوں سے سریشت دان دینے کی چھمتہ رکھی ہے ویر شیواجی نے اپنی تلوار کے بل پر ہندو راجاؤں کی سیما ایم مریادہ کی رکھشا کی مندیروں میں دیو مرتیوں کو ہندو دھرم کے ویرودیوں سے سرکشت رکھا اور اپنی ماتر بھومی بھارت کے دھرم کی رکھشا کی آج سے یہ ہے کہ مغل بادسہ اورنگ جیو کی دھارمی کتیچاروں سے شیواجی نے ہندو دھرم کی ہر طریق سے رکھشا کی اور سمس بھارت کی دھارمی کسانس کرتی کے امراج نیتک مریادہ کو سرنکسن پردان کیا اس میں اتھیاسک ستے کو ابھارا گیا ہے کیونکہ اس کال میں مغل بادسہ کی سہ پر ہندووں کے اتیچار ہوتے تھے مندیروں کو توڑا جاتا تھا ویدوں کو جلائے جاتا تھا ہندووں کے یگو پویت اتارے جاتے تھے تتھا جبردستی دھرم پریورتن کروایا جاتا تھا ہندو سینکوں کو سامیش بوجن جبردستی دیا جاتا تھا شیواجی نے مغلوں کی اس سدر نیتی کا ڈٹ کر ویرود کیا اور ہندو دھرم کی رکھشا کی اس افترن میں شیواجی کی دھرم بھیرتہ کا سماویش ہوا ہے وہ دھرم کی رکھشا کے لئے صدا اتصائیت رہتے تھے اور ضرورت پڑھنے پر اپنے ساری سکتی لگا دیتے تھے کویتہ میں پدیوجنا پرسشے ہے تثہ دیپک علنکار کا پلیوب ہوا ہے